محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن وے آپ کا اشتقبال ہے آج ہم تیمم کے مسائل لے کر حاضر ہیں تو چلیے مسائل کا بیان شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو وضو یا غسل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پانی پر قادر نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو وضو اور غسل کے بدلے میں اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے پانی پر قدرت نہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں یا تو ایسی بیماری ہے کہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو بیماری زیادہ ہو جائے گی یا دیر سے اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو یا وہاں سے چاروں طرف وہ آدمی جہاں ہے وہاں سے چاروں طرف ایک ایک میل دور تک پانی کا کچھ پتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے اتنی سردی کہ اگر پانی سے نہائے گا تو مر جانے کا خطرہ یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے جبکہ لحاف یا کمبل وغیرہ نہ ہو جسے وہ اوڑ سکے یا آگ کا انتظام بھی نہیں جسے تاپ کر سردی کے نقصان سے محفوظ رہ سکے تو ایسی لوگوں کے لئے تیمم جائز ہے یا دشمن کا خوف ہے کہ مارڈا لے گا یا مال جھین لے گا یا ساپ کا خطرہ ہے شیر بھالو چیتا یا اور دوسرے جانور کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے جنگل میں ہے بیابان میں ہے اور جنگل کے کنوان میں پانی ہے مگر رسی بھی نہیں ہے یا ڈول نہیں ہے ڈول ہے تو رسی نہیں رسی ہے تو ڈول نہیں یا ڈولوں ہی نہیں ہے جس سے پانی اٹھا کر استعمال میں لاسکے تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے بدن یا کپڑے میں اتنی ناپاکی ہے جس سے نماز جائز نہیں اور پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو وضو کرے یا بدن یا کپڑے کو پاک کرے تو ایسی صورت میں بدن یا کپڑا کو اس پانی سے پاک کر لے اور تیمم کرے یاد رہے دوستو پہلے بدن یا کپڑا کو پاک کرنا پڑے گا بعد میں تیمم کرنا پڑے گا پہلے اگر تیمم کر رہے ہیں تو چونکہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے اس لئے درست نہیں ہوگا عید یا بقرعید کی نماز چھوٹ جانے کا گمان ہو خواہ اس طرح ہے کہ امام نماز سے فارغ ہو جائیں گے سلام پھیڑ دیں گے یا زوال کا وقت شروع ہو جائے گا ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑنا جائز ہے جمعہ چھوٹنے کے خوف سے تیمم کرنا جائز نہیں اس لئے کہ جمعہ کا بدل زوہر نماز موجود ہے اور عید اور بقرعید کا بدل کوئی نہیں ہے غیرِ ولی کو جنازہ کے لئے تیمم کرنا جائز ہے ولی کے لئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے مسجد میں سویا تھا ناپاک ہو گیا غسل کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی فوراں تیمم کر لے اور مسجد سے باہر آ جائے دیر کرنا حرام ہے عورت حائز و نفاظ سے پاک ہوئی اور وہ پانی پر قادر نہیں ہے تو تیمم کر لے دوستو تیمم میں تین باتیں فرض ہیں نمبر ایک نیت کرنا اگر تیمم کر لیا مٹی میں ہاتھ مار کر چہرہ اور ہاتھ میں مسجد کر لیا مگر تیمم کی نیت نہیں کیا تو تیمم نہیں ہوگا وہ پاک نہیں ہوگا تو نمبر ایک تیمم میں کیا فرض ہے نیت نمبر دو پورے چہرے پر مسے کرنا اس طرح مسے کرنا کہ چہرے کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے یہ بھون کے بال موچھوں کے بال داڑھی کے بال سب میں ہاتھ پھیرنا ضروری ہے عورت اگر ناک میں پھول پہنے ہوئے ہے تو اس کو نکال دے ورنہ پھول کے نیچے کی جگہ باقی رہ جائے گا وہ مسے نہیں ہو پائے گا نمبر تین دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسے کرنا اگر انگلی میں انگوٹھی ہے یا عورتوں کے ہاتھ میں چوڑی یا کنگن ہے تو انگوٹھی اتار کر اور چوڑی یا کنگن کو ڈھیری کر کے یا اس کو ہٹا کر کے ہر حصہ میں مسے کرنا ضروری ہے تیمم میں سر اور پین کا مسے نہیں کیا جاتا ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انگلیاں اس طرح کشادہ کر کے یوں سمیٹ کے نہیں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایسی چیز پر مارے جو چیز زمین کے جنس سے ہے زمین کی قسم سے ہے زیادہ گرد اگر لگ گئی تو اس کو یوں جھاڑ لے پھر چہرے کا مسے کریں پورے چہرے کا بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک جیسا کہ میں نے وضو میں اس کی حد بندی بتائی تھی چہرے کا مسے کر لینے کے بعد دوسری مرتبہ پھر ہاتھ مارے اور اگر زیادہ دھول لگ گئی گرد لگ گئی تو وہ پھر ہاتھ کو یوں جھاڑ لے اور دوسری مرتبہ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کا مسے کر لے یہ ہوا مسے کرنے کا طریقہ اللہ تبار وطالہ ہم تمام مومنین کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین